اچھی بولو غلام سیند صاحب آئی حضر مرحل صاحب صدا تے لینے ہی ہے نا اگلے ساتھ اگلے ساتھ اگلے ساتھ اگلے باری سبان اللہ کوئی کیڑا روڑا ہے نہیں اگر نام بنے آئے تو چلو پھون دے سلام علیکم پھر کہہ دیں سبان اللہ نرازو نرازو پکی بات ہے اچھی بولو سبان اللہ اللہ توانو خوش رکھے اللہ توانو عباد رکھے اللہ توانو شاد رکھے اللہ توانو مدینہ دیا گلیاں دے ویچ سرکار دے سونے سونے غلامہ دنال حضور دے دردی حادری مصیفہ حضرات گرامی قدر محمد عزر قادری حرون آباد دوں اپنی خوب تر حادری سرکار دی سونی تپاک بارگا دے ویچ نگوان جی اے توسی لیخ ہے دیکھیں توسی کلے اچھا پتا ہوئے نا میں میرے تاکہ جو توڑا بیغام مل رہے گا ہوں کہ میں صرف تھوڑا پابندہ اور باقی باقیاں سارے آنے توسی پابندو لڑا ایک کی ہندہ ہے نا جی ایک بندے دے سپورت سارا کچھ کیتا ہوئے تیس سلسلہ ٹھیک رہندہ ہے بار کیف ایک محبتی انگلہ نے چار سترہ سنو دے اگر مناسب سمجھو بائی کیمرے والے ایس ایس راڈ دا مو اگر پیچھے نو کر دے میں نو پیچھے کوئی بھی سرکار دا غلام نظر نہیں آرہا اور میں چانہ کیا سٹینڈال اگر راڈ اندہ مو پیچھے کر دے تھوڑا جیا کی روشنی پیچھے چلی جائے اندہ مو بلکل پیچھے کوئی نظر نہیں آرہا کیونکہ جنہ تک توڑی نظر جائے گی بندے مو گال کرندے ویچ بڑی اتمنان سکون اور پوری حمد دینا بندہ کارل کرندے ایک نال گل کرنی ہو رہن دی سو بندے ناکل کرنی ہو رہن دی ہزار بندے ناکل کرنی ہو رہن دی پچھلے سرکار نے غلامہ دے چیرے اور روشن ضرور ہے میں نے لیکن اچھی طرح نظر نہیں آرہا پیچھے کو میرپانی کرو اگر لیٹا کوئی انتظام ہو جائے تھا ٹھیک ہے نہ ہوئی تھی سنو میں کی کہہ رہا ہوں سبجھو ہے سبجھو ہے ایک دفعہ بولو سبحان اللہ میرے بھائی نے بڑا سوما موبیل کھولا ہے پچھلے بیلی نے ایک موبیل کھولا ہے اے دلہ بھائی بھی موبیل کھولی بیٹھا ہے پتر اللہ تیری بھی حیاتی کرے پا میں چین ہے اسی کھول دیتا بیٹھا ہے میں گرنگ کردہ بیٹھا بڑی توجہ نہ سنے آجے کاری صاحب جڑے آپ نے لیڈیا دے اور دبائی دے جڑے دوست ہیں بھائی آیا بیٹھے ہیں انہوں نے بھی سیڈی دائنہ کو ٹوٹا ضرور کر لیا جائے بھی اور نکابت جدید ہو گئی ہے کین جو یہ کیونکہ اے دل تیرا وانگ موبائل دے ہے شبیق بھائی اے دل تیرا وانگ موبائل دے ہے بھائی بھائی جڑے دل تیرا وانگ موبائل دے ہے بھائی غلام حسین صاحب باتیں لکھے آجے جڑا کو جڑے لکھنا ہے پہلے میرے یہ چار صدرہ سنو اے دل تیرا وانگ موبائل دے ہے سم عشق رسول دی پا لیا کر اے دی بیٹھوی لووی ہو جاندی اے دل تیرا وانگ موبائل دے ہے لال لیا کر درود پاک اے دا بیلنس ہے اے دل ایزی لوڑ کرا لیا کر او میرے آقا دا نمبر نی بیزی ہندا جدو مرضی کان ملو لیا کر میرے آقا دا نمبر نی بیزی ہندا سنالو دنیا جہاں دے شارے نکی با میں پائنس ست سال نمی نسل دے آجے لیکن کوئی نکی بے چار سترہ سنا جاوے حویلی سنیہ ضرور کر لیا جائے اچھی بات نہ بول سکا اور اگر میں اس کل اجینا کے لے کے چلنا کہ ہر بندہ سبحان اللہ میرے منگے بغیر آفے گا اے ہونتے بہن دے سبحان اللہ یار ہونتے بہن دے میں نی با سینی با میں نی با میرا مرشد اچھا اچھیاں سنگ میں لائی صدقے داما انہ اچھیاں کو نوچنا نیمی انال لپائی بے سو لباس بدن تے پاچے پیر بھی نہ کند ننگی ایک نگا سونا مرشد تک کے سنو لکھا حجا کو جنگی ایتن میرا چشما ہووے میں مرشد ویکنا رجا ہوں لونو دے مٹھ لکھ لکھ چشما ایک کھولا ایک گجا ہوں اتنا ڈٹھیاں میں نو سبر نہ آوے اور ایتے وال بجا ہوں مرشد دادی دار بے باہو سنو لکھ کروڑا بجا ہوں تے رات دا جاگن بہت آوکھا ایک جاگ دا جار دا جار راتی ایک جاگ دا عشق دی مرض والا ایک جاگ دا سخت بیمار راتی ایک جاگ دا چوروی سنو لکھ دے ایک جاگ دا پہرے دار راتی بارش شامیاں سب پہ سو جاندے ایک جاگ دا پرور دی گار راتی پہ راتی جاگ دا شاید صدا میں راتی جاگن کتے تیتھیں اٹھیں رکھے سکھے ٹکڑے کھا کے سون ارودیاں اٹھیں تیتھیں اٹھیں مالک دادار چھڑ دے نا ہی بھامے مارے سو سو جتھیں تیتھیں اٹھیں اٹھیں اٹھ ملیا بھڑی شار بنا لے نیجے بازی لے گئے کتے تیتھیں اٹھیں اٹھ ملیا اٹھ ملیا اٹھ ملیا راتی جاگن کتے شاید صدا میں اٹھ ملیا اور یار مانال ہے اور بابا جی تن تندور تے ہڈیاں بالن اسا ہاما نال تپایا آشک بولے سبحان اللہ بھائی تن تندور تے ہڈیاں بالن اسا ہاما نال تپایا کب کب بکیاں اسا کی تے پیڑے اٹھوں عشق پلے تھن لایا تان دی ہانڈی من دا سالن اوہ تن نون سبرتا پایا اوہ خاجہ غلام پرید میں تا ساری تیری تن وجہ اعتبار نہیں آیا خاجہ غلام پرید خاجہ غلام پرید رات پئی شام پئی میں تا شام نہیں آیا دن شامو شام نہ بھاوے شام بھیلے باجہ شام نمارا جند شام شام پرلاوے آجا شاما ہون پیگیاں شاما آجا شاما ہون پیگیاں شاما موڑ پنچی بھی گھر آئے اوہ شام نو لکھا ایدہ کرسا جس شام نو میٹا شام گھر آئے حضرات میں چاہوں گا کہ ایوان کے ہماری اس بزم کے اگلے موزز اور مہمان سناخا وطنی عزیز پاکستان کی وہ خوصر آواز جو الحمدللہ سمال الحمدللہ ملک کے کونے کونے میں سرکان صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و توصیف کے حوالے سے جانی اور پہچانی جاتی ہے انتہائی معروف مصروف آواز بلبل مدینہ سناخان مصطفیٰ پیر طریقت راہبر شریعت حضور قبلہ سہزادہ پیر قاری منظور احمد سابری تشریف لائیں تحلیز مصطفیٰ پر اپنی مقصوص اور محبت بری حاضری انمول انداز میں لگوانے کے سازت عظیم حاصل کریں بڑی محبت سے میں یہ پہلے بتا دوں کہ ان کے پڑھنے کا انداز ہر سنافہ کا اپنا انداز ہوتا ہے مگر کسی کا انداز کسی سے مل جاتا ہے مگر یہ عزاز حاصل ہے قبلہ پیر صاحب کو کہ ان کے پڑھنے کا انداز جدا گانا ہے رنگ بھی اپنا رکھتے ہیں کمال بھی اپنا رکھتے ہیں انداز بھی اپنا رکھتے ہیں اسے کبال آپ کیجئے نعرہ تکبیم نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے